ایلو مرحبا السلام علیکم جی آئینو پخیر آگلے کیا رہا توڑا I'm going to start this series کے جہاں پہ میں جو کتابیں پڑھتا ہوں اور میں ان کے بک ریویوز ایڈ کرنا شروع کروں تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی تو let's start with the first book اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو آپ کو مایوسی سے باہر نکالے اور اس کے علاوہ آپ کا خدا سے تعلق مضبوط کرے اور جس میں knowledge بھی ہو اور اس سے بہترین بک شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گی میں نے جب کتابیں پڑھنا شروع کی تھی تو سب سے پہلے یہی کتاب ہاتھ میں اٹھائی تھی اور اس بک کا نام ہے زاویہ زاویہ دراصل آپ کو اگر آپ چھوٹے ہیں یا نائنٹیز میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کو بہترین طریقے سے پتا ہوگا زاویہ اشفاق ایمت صاحب کا ایک ڈی وی پر پروگرام چلتا ہو جس میں بچپن میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو اس وقت تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں یہ کوئی بابا بیٹھا ہو رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے لیکن جو جو انور گزرتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کو زندگی کی احقیقتوں سے آپ آشنا ہوتے ہیں تو تب آپ کو اندارہ ہوتا ہے کہ یہ جو بابے ہیں یہ شاید کوئی کام کی بات ہی کر رہے تھے تو سیم وہی چیز ہے اس پوری بک میں اشفاق صاحب کے جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں وہ انیریشن کی فارم میں ایک بک کی فارم میں آپ کے سامنے ہے کہ وہی چیز جو آپ نے اگر مس کر دی بچپنہ اگر تو بچپنہ دیکھی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو یہ بک آپ کو اس سے روشنا سکرائے گی زاویہ کے دراصل ایک نہیں تین والیوم ہیں یہ اس کے پہلا والیوم ہیں اور اس بک میں آپ کو سب سے خوبصورت چیز یہ ملے گی کہ اگر آپ کتاب پڑھنے لگے اس لئے ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنا صرف اسی چیز کو کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں یا پھر آپ کے دل میں ایسی کوئی چاہے کہ ہاں بھی میں کتاب پڑھنے شروع کروں تو یہ کتاب بہت ہی بہترین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اکثر ایسے دیکھتے ہیں کہ چار سو پانچ سو چھے سو صفحے کے کوئی کتاب ہے تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب سے تھوڑا سا ڈر رہنا شروع ہو جاتا ہے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں اور ہر چپٹر کی اپنی اپنی سٹوری ہے اپنی اپنی کہانی ہے 47 اپیسوڈز جو اس پروگرام کی تھیں وہ ایک ایک کر کے لکھی گئی ہیں اور اس کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایک فلو بنا رہتا ہے آپ چپٹر پڑھیں گے اس کا تو وہ چپٹر پانچ سے دس افاتر مجھ سے مل ہوگا اور اتنا ٹائم نکالنا ایک شروع میں تھوڑا سا آسان ہوتا ہے لیکن ایک وقت آپ کو جب کتاب کی لط لگ جائے گی اس کے بعد پھر رکنا نونا ممکن ہو جائے گا لیکن شروع میں چونکہ عادت بنانی پڑ دیا تو اس عادت کو بنانے کے لیے اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو چپٹر وائز ساتھ لے کے چلتی ہے اور آپ ایک چپٹر پڑھ کے اگر ختم کریں گے تو وہاں پر اس چپٹر کا جو سبق آپ کے پاس ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا وہاں سے آپ اپنا سبق لے لیں گے اور یہ ہے کہ آپ کو اٹلیسٹ ایک حمد ضرور دیتی رہے گی کتاب کے ہاں بھئی یہ چپٹر ختم ہو گیا یہاں سے میں نے اپنے نالج گین کر لیا ہے اب میں اگلے چپٹر کی طرف جاؤں گا اور اس میں یہ ہے کہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح ایک نوول میں ہوتا ہے کہ کہانی کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے اور وہ کبھی کے بعد ختم کرنا تو بہتا مشکل ہو جاتی ہے تو اس سوالے سے بہترین کتاب ہے یہ شفاک صاحب کی شفاک صاحب جانے جاتے ہیں اپنے کافی پی ٹی وی کے انہیں بہت خوبصورت ڈرامے لکھیں لائک ان میں سے پرسنل فیوریٹ میرا ڈراما ہے ہوا من چلے کا سودا اگر آپ میں سے کسی کا ڈراموں کے طرف تھوڑا تھا اگر انکلینیشن ہے تو میں ضرور رکومنڈ کروں گا کہ من چلے کا سودا آپ لوگ وہ ڈراما ضرور دیکھیں ایک اس ڈرامے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں آج کل کے دور کی ایسی اسے باتیں کہی ہیں جو آپ شاید آج کل کے دور میں بھی لوگ نہیں کر سکتے ویسا سکرپٹ آج کل کے دور میں بھی لوگ نہیں لکھ سکتے زائر سے بعد اجاب شفاک احمد کا نام آتا ہے وہاں پہ پھر بانو اپا کا نام بھی آتا ہے تو ہم وہاں بھی چلیں گے I will try کہ ہم ویکلی بیسس پہ کوئی ریکوئے بک ریویو کریں If you are willing to start reading a book then یہ ایسی ریکومنڈیشن ہے موسیقی